ہیلو ایبریوان نمازتے سرشکال کیسے ہیں آپ میں ہوں ماہی اور سانگت کردی ہوں میری چینل ہیلتھ ان بیوٹیپ سید ماہی میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میک اپ ٹیٹوریل شیئر کرنے والی ہوں اور ایک اس ایک ہی ویڈیو میں میں نے دو طرح کا میک اپ شیئر کیا ہے ایک تو آپ گھر پر بلکل سمپل سا آسان سا میک اپ کیسے کر سکتے ہیں اور اسی میک اپ کو آپ تھوڑا سا گلوئی بنانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو پہلا میک اپ جو آگے کی ویڈیو چل رہی تھی اور دوسرا تھا یہ گلوئی میک اپ جیسے مارگٹ وگر جانا ہوتا ہے تھوڑا بہت میک اپ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا گلوئی دکھانا ہوتا ہے ہمارے اپنے فیس کو تو اس طریقے سے آپ میک اپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سکین کر کرنا بہت ضروری ہے میں اپنا نورمل وہی سکین کر فالو کرتی ہوں کلر بار کا روز میسٹ ٹوننگ کے لیے اس کے بعد سے اپنا سیرم یہاں میں نے بہت سیمپل سا دکھایا ہے کہ میں کیسے کم سے کم چیزوں سے آپ میک اپ اپنا یا سکین کر اپنا کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بائیو ٹیک کا سیرم آج یوز کیا ہے نورملی میں اوثری کا ہی یوز کرتی ہوں لیکن یہاں آج میں نے بائیو ٹیک کا اس کے لیے دکھایا ہے لیکن سبھی تو اوثری کا نہیں افورڈ کر سکتے نا اس کے لیے تو اس کو اچھے سے چہرے پر مکس کر لینا ہے اچھے سے مساج کر لینا ہے سیرم کو اس کے بعد سے یہ میں نے لیا ہے ایلوویرہ جیل آپ کوئی بھی ایلوویرہ جیل تھوڑی سی لے لیجیے اور اس کو اچھے سے فیس پر اپلائی کر لیجیے اس سے کیا ہوگا ہمارا چہرہ اچھے سے موسٹرائز بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد سے ایک پرائیمر کا کام بھی ہو جائے گا پھر میں نے یہاں پر لی ہے سی سی کریم نائن ٹو فائف کی اور یہ بہت ہی اچھی ہے اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی میک اپ لوگ شیئر کیا ہے تو بس گھر پہ تو ہمیں سیمپل سا ہی میک اپ چاہیے تو فاؤنڈیشن ہیوی ہیوی فاؤنڈیشن یا کنسیلر لگا کر کیا کرنا ہے تو گھر پر آپ سیمپل سی سی کریم یا بی بی کریم لگا لیجیے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیجیے اور پورے فیس پر اچھے سے ہلکا ہلکا کر کے لگا لیجیے اور آپ کے پاس اگر بیوٹی بلینڈر نہ ہو تو آپ ہاتھوں سے بھی اس کو اچھے سے اس طریقے سے بلینڈ کر سکتے ہیں بس دھیان رکھئے کہ وہ بہت زیادہ پیچی نہ ہو اچھے سے بلینڈ ہو جائے میک اپ کا سب سے اہم بھات یہی ہوتا ہے کہ میک اپ آپ کا بلینڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا میک اپ بلینڈ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بہت ہی بھدہ دکھتا ہے تو میں نے یہاں ہاتھوں سے آپ کو بتا دیئے کیسے آپ بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن بیوٹی بلینڈر کی ہرپ سے اگر آپ بلینڈ کرتے ہیں تو کافی اچھی لک آتی ہے کافی نیچرل لگتا ہے میک اپ بہت اچھے سے میک اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو آنکھوں کے نیچے دارک سرکز ایریا اگر آپ کو ہے تو وہاں بھی سی سی کریم ضرور لگائیے اور اس کے بعد سے یہ میں لوس پاؤڈر لیا ہے میں نے لیکمی کا وائٹننگ لوس پاؤڈر یہ والا بہت ہی بیسٹ ہے یہ اور اس کو ہلکا ہلکا سا چہرے پر لگا لیا ہے میں نے تاکہ جو میرا سی سی کریم ہے وہ سیٹ ہو جائے اور فیس پر نا ایک نیچرل گروہ آ جائے اس کے بعد سے میں اپنی آئی برو بنا رہی ہوں تو آئی برو کرنے کی لئے سب سے آسان اور سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو لائن کر لیجیے آؤٹ لائن کر لیجیے اس کے بعد سے اس کو اچھے سے دھیرے دھیرے فیل کے جیے تاکہ جو آپ کی آئی برو ہے اچھے سے اس میں جو کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے اور زیادہ کلر ایک ہی جگہ پر نا لگے تو سب سے پہلے اس کو آؤٹ لائن کر لینا ہے آؤٹ لائن کرنے کے بعد سے اس کو دھیرے 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 کر کے فیل کرنا ہے اور فیل کرنے کے بعد میں یہاں میس کلیر کی آئی برو پینسل استعمال کر رہی ہوں تو اس طریقے سے اس میں برش آتا ہے اس کی ہیلپ سے میں اپنے آئی برو کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو کلر ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ایک ہی جگہ پر جو جمع ہو جاتا ہے کلر وہ نہ ہو اور اگر آپ گھر پر ہیں باہر ہیں کہیں بھی ہیں آئی برو ضرور فیل کیا کیجئے بہت اچھا فیس کا لکھ ہو جاتا ہے بس اس کے بعد سے میں نے یہاں کاجل لگا لیا ہے کاجل ہے فیسز کینیڈا کا مہنیٹائز والا بہت افارڈبل ہے کافی اچھا ہے کافی لمبے ٹائم تک سٹے کرتا ہے تو اگر آپ کوئی مہنگے پروڈکٹ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی گھر میں ہمیں کیا کرنے مہنگے پروڈکٹ استعمال کر کے مہنگے پروڈکٹ جو ہیں وہ ہم پارٹی بغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو میں نے ہاں فیسز کا مہنگیٹائز کاجل استعمال کیا ہے اس کے بعد سے ہلکا سا آپ کو کوئی بھی اپنی پسند کا لپ کلر لگا لینا ہے یہاں پر میں یہ لیکمی کا لپ کریون لگا رہی ہوں اور یہ میں نے بالکل لائٹ شیڈ چوز کیا ہے کیونکہ میں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ چاہے تو سیمپل میک اپ کر سکتے ہیں چاہے تو گلوئی کر سکتے ہیں اور یہ جو میک اپ لکھ ہے دیکھئے میں نے کیا کہ استعمال کیا ہے سی سی کریم لوس بھی آپ کر سکتے ہیں ہیر سٹائل آپ مرجی سے کر سکتے ہیں اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اسی میک اپ کو کیسے آپ گلوئی کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت کام ہو جیسے مارکٹ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو یا گھر پر کسی کے جانا ہو ہلکا سا میک اپ کو گلوئی دکھانا ہو تو آپ نیکسٹ بلا میک اپ ٹیٹوریل فالو کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو آئی لینر لگا لینا ہے اگر آپ کو زیادہ ہیوی میک اپ نہیں دکھانا ہے بلکل ہلکا سا میک اپ دکھانا ہے تو آئی لینر ونگ لینر مت لگائیے جو آپ کی آنکھوں کا شیپ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہلکا سا آئی لینر لگا لیجئے میں نے یہاں لیکمیک کا انسٹا لائنر لگایا ہے آپ اپنی مرجی کا کوئی بھی لائنر لگا سکتے ہیں بس دیکھئے میں آگے ہمیشہ لائنر لگاتی ہوں لیکن یہاں میں نے بلکل سیمپل آئی لینر لگایا ہے جتنی جو میری آئیس کا شیپ ہے اسی کے اکورڈنگ اس کے مئن سے میں نے یہاں پر تھوڑا سا ہائی لائٹر لگا لیا ہے تاکہ جو میرا چہرہ ہے تھوڑا سا گلوئی لگے ہائی لائٹر میں نے پوری فیس پر نہیں لگایا ہے لائک فور ہیڈ پر یا نہیں لگایا ہے صرف اپنے چیکس پر اور نوز پر اچھے سے لگایا ہے اور ہلکا سا میں نے آئی برو کے نیچے لگا لیا ہے ہاں جو نوز کے اوپر ہائی لائٹر لگانا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ وہ گندہ سا نہ لگے یہ دیکھ لیجئے ایک نیچرل گلو لگے شہرے پر اور ہلکا سا جو آپ کے ہاتھوں میں بچا ہو یا برش میں بچا ہو اس کو چین پر لگا لیجئے اور لپسٹک لگا لیجئے اپنی ڈریس کے ساتھ مکس کرتی ہوئی یا اپنی من پسند اور وہ بھی کم سے کم چیزوں کا استعمال کر گئے دیکھئے میں نے اس ڈریل میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں استعمال کیا کوئی کنسیلر کوئی کانٹورنگ کچھ بھی نہیں استعمال کیا صرف سی سی کریم کاجل اور مسکارا بھی نہیں استعمال کیا میں نے آپ چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں لپسٹک اور ہائی لائٹر کا استعمال کیا ہے چہرے کو صرف اور صرف گلوی دکھانے کے لئے تو بہت ہی آسان ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر